ایک بار کی بات ہے ایک یوہ راج کمار تھا جس کا نام سے دارت تھا وہاں ایک سمرد اور خوشحال جیون جی رہا تھا لیکن اسے ہی ہی محسوس ہونے لگا کہ وہاں کچھ اور کھوج رہا ہے وہاں جیون کے ارد اور ادیس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا ایک دن سے دارت نے اپنے محل سے باہر نکلنے اور دنیا کو دیکھنے کا فیصلہ کیا وہاں ایک بچھک بن گیا اور کئی سالوں تک دھیان اور یوک کا بیاس کیا ایک دن سے دارت نے ایک بڑے آدمی کو دیکھا وہاں بیمار اور کمجور تھا اسے چلنے میں بھی مشکل ہو رہی تھی اسے دیکھ کر سے دارت کو پتا چلا کہ جیون کی پرکریہ انیوار روح سے میت کی اور لے جاتی ہے دوسرے دن سے دارت نے ایک بیمار آدمی کو دیکھا وہاں درد سے کرا رہا تھا اور اسے کوئی راہت نہیں مل رہی تھی اسے دیکھ کر سے دارت کو پتا چلا کہ بیماری اور پیرا جیون کا ایک ابھین انگ ہے پیسرے دن سدھارت نے ایک شو کو دیکھا وہاں تھنڈا اور نرجو تھا اور اس میں کوئی جیون نہیں تھا اسے دیکھ کر سدھارت سمجھ گئے میتیو جیون کا ایک سبھاوک انتھ ہے ایک دن سدھارت نے ایک سادو کو دیکھا جو دھیان میں بیٹھا تھا سادو بہت سانت اور سانتی پورن ڈگ رہا تھا سدھارت نے سادو سے پوچھا کہ وہاں اتنا سانت کیسے ہو سکتا ہے سادو نے سدھارت کو بتایا کہ وہاں اپنے اہنکار کو چھوڑ کر ایسا کر پایا ہے اہنکار وہاں بھاؤنا ہے کہ ہم دوسروں سے الگ ہیں اور بہتر ہیں یا ہمارے دکھ اور پیڑا کا کارن بنتا ہے سدھارت نے اپنے اہنکار کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اس نے دھیان اور یوک کا بیاس کیا اور آخر کار انہیں اہنکار سے مکتی مل گئی اور وہ سدھارت سے بدھ بن گئے ایک ایسے وقت جو جیون کے سردھ کو جانتے ہیں انہوں نے دنیا بھر میں لوگوں کو اہنکار سے مکتی پانے اور سانتی اور خوشی پانے کا مارک سکھایا اس بات کو اور اچھے سے سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک ایسٹوری بتاتا ہوں ایک دن ایک آدمی بدھ کے پاس آیا اس نے کہا میں بہت اہنکاری ہوں میں کیسے اپنے اہنکار کو چھوڑ سکتا ہوں بدھ نے کہا اپنے اہنکار کو دیکھو اور اسے سویکار کرو یا ایک سو بھاوک بھاونا ہے لیکن اسے اپنے جیون پر حاوی مت ہونے دو آدمی نے کہا میں اپنے اہنکار کو کیسے دیکھ سکتا ہوں بدھ نے کہا اپنے آس پاس کی دنیا کو دیکھو تم پاؤگے کہ تم اس سے الگ نہیں ہو تم ایک ہی برامانڈ کے حصے ہو آدمی نے کہا میں اپنے اہنکار کو کیسے سویکار کر سکتا ہوں بدھ نے کہا اپنے اہنکار کو بینا کسی نندہ یا الوچنا کے سویکار کرو یا بس ایک بھاؤنا مات رہے آدمی نے کہا میں اپنے اہنکار کو اپنے جیون پر حاوی ہونے سے کیسے روک سکتا ہوں بدھ نے کہا اپنے دھیان کو اپنے اہنکار پر کیندت نہ کریں دھیان اپنے دل اور آدمہ پر کیندت کریں آدمی نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں بدھ نے کہا دھیان اور یوگ کا بیاس کرو یا تمہیں اپنے اہنکار کو دور کرنے میں مدد کرے گا آدمی نے کہا دھنواد بدھ میں تمہاری سلا کا پالن کروں گا اس نے دھیان اور یوک کا بھیاس کیا اور آخر کار اسے اپنے اہنکار سے مکتی مل گئی ہوا ایک سانتی پون اور خوشال ویکتی بن گیا اہنکار ایک سبھاوک بھاونا ہے لیکن یا ہمارے لئے ایک دکھ اور پیڑا کا کارن بن سکتا ہے ہم اپنے اہنکار کو دیکھ کر اور اسے سویکار کر کے اور اسے اپنے جیون پرہاوی ہونے سے روک کر ہم اپنے جیون میں سانتی اور خوشی پا سکتے ہیں دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی نشٹ انفارنٹی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لئے اپنا اور اپنوں کا خیال لگنا چاہنے دوستو اینڈ وندے مہترم